بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پلوڈر مشین دکھائیں گے پانچ انچ کے ورم کے ساتھ اس پہ ہم ڈش بار نکال رہے ہیں اور یہ جو مٹیریل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مٹیریل جو ہے یعنی کہ یہ جو سوپ ہے اس کو تول کر بیچا جاتا ہے یعنی اس کی پیکنگ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو کٹنگ کرنے کے بعد تولا جاتا ہے اور تول کر اس کو کھلا بھی سیل کیا جاتا ہے تو اسی پلوڈر کے آگے آپ ڈائی چینج کریں اور بار کی ڈائی لگا لیں جیسے میکس بار کی ہوتی ہے اور آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ پیک کر سکتے ہیں اور دونوں مٹیریل جو ہیں مختلف کلر میں نکلتے ہیں وہ گرین کلر میں نکلتا ہے یہ وائٹ کلر میں نکلتا ہے آپ اس میں کلر ڈالیں تو اس کا بھی کلر چینج ہو سکتا ہے تو یہ جو سارا مٹیریل ہے ہم اس کے ہاپر میں ڈال رہے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے ہم ڈیلے نظر آ رہے ہوں گے یہ سلکونی کائل اور پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ اس کی نشانی ہوتی ہے اچھے مکسنگ کی اگر یہ ڈیلے نہ بنے تو پھر بار اچھا نہیں نکلتا تو جب ان کی اس مٹیریل کی مکسنگ کی جاتی ہے فارمولے کی تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا جو ہے پانی ڈالتے رہتے ہیں اور جب اس کے ڈیلے بننا شروع ہو جائیں تو پھر ہم پانی ڈالنا بند کر دیتے ہیں دیکھیں اس میں آپ کو مکمل طور پر اس کے ڈیلے ہیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلتا صفائی نہیں آ رہی ٹوٹ رہا ہے تو وہ فارمولے کی مکسنگ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے یہاں ہم اس کے لمبے بار جو ہیں بڑے بڑے تقریباً دو فٹ کے قریب ہم کٹ لیں گے جو آسانی سے اٹھائے جا سکیں ڈیڑھ سے دو فٹ کے اس کے بعد ہم اس کو مینول کٹر ہے اس کے اوپر کٹیں گے آپ کٹر میں آٹو مشین بھی لے سکتے ہیں پاؤں والی مینول بھی لے سکتے ہیں مٹیریل ختم ہو چکا ہے مکمل یہ سنگل فیس پہ بنایا گیا ہے مکمل جو ہے یہ سٹیل باڈی میں ہے یہ اس کی کٹنگ مشین ہے جہاں پہ ہم سنگل پیس کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے کٹا ہوا پیس ہے آپ اس کے سائز جو اس کی لیندھ ہے وہ آپ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں یہ مکمل دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دوسری گولڈائی میں جو ہے بنایا گیا ہے یہ گولڈائی میں بنایا گیا ہے یعنی پلوڈر کے آگے گولڈائی لگائی تھی تو یہ باہر نکلا تھا یہ بھی کھلا سیل ہوتا ہے تو یہ مختلف علاقوں کے حساب سے ہوتا ہے پشاور میں جو ہے وہ زیادہ تر اسی طرح سیل ہو رہا ہے عام طور پر جو مین بزار ہیں کسی بھی شہر کے وہاں پر بھی یہ کھلا ہوا پڑا ہوتا ہے منڈیوں کے اندر یا مین مارکٹ کے اندر تو انہوں نے باہر یہ کھلا رکھا ہوتا ہے دو سو تین سو روپے کے جی ایسے مختلف جو ہیں اس کی ریٹس ہیں یہ بھی نکل رہا ہے تو یہ نرم ہے یہ نرم کو ہی کاتا جاتا ہے اگر یہ ایک دین بعد یا دو دین بعد ٹھنڈا ہو جائے تو یہ پھر کٹر کا جو ہے بلیڈ بار بار ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر ہم نے صرف کا سیٹ اپ بھی لگایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گریڈر سامنے پڑا ہوا ہے دوسرے رون میں مشینری دوسری بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں مکمل ڈیلیں نرم ڈیلیں اس کے بنائیں اگر یہ پاڈر فارم میں ہوگا تو یہ بلکل مٹیریل جو ہے آپ کا جو بار ہے وہ ٹھیک نہیں نکلے گا تو پانی ایڈ کرتے رہتے ہیں مکسنگ کے دوران تاکہ اس طرح کے بیلے بن جائیں ابھی یہ سارا بار نرم ہے بلکل یہ کٹنگ ہو رہا ہے یہ آگے سوپ کٹر جو چھوٹے چھوٹے سوپ کٹے گا چھوٹے پیس کٹے گا اس کے اندر یہ کٹنگ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے دش بار کے مکمل سائٹم میں تقریباً تین مشینے ہوتی ہیں آمد طور پر سب سے پہلے مکسنگ کی رہتی ہے مکسر دوسرے نمبر پر پر آرڈر تیسرے نمبر پر کٹر مشین ہو چاہے مینول ہی آٹوک کوئی بھی لے سکتا ہے چوتھے نمبر کی ایک مشین ہے پیکنگ وہ آپ کی مرضی ہے اگر پیکنگ کرنی ہے تو لیں اور نہ رہنے اس کی کوسٹ بھی کافی زیادہ ہے یہ پر آرڈر سے مانے کے بعد کٹر نہیں آگیا اب یہ کٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سپرنگ لگا ہوا ہے سپرنگ جو ہے اس کو اوپر کی طرف لے کے آتا ہے کٹر کو واپس اور پاؤں سے ہمیں اس کو نیچے کی طرف زون لگاتے ہیں سپرنگ واپس اوپر لے آتا ہے اور پاؤں اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے اب اس میں جو سپیڈ آپ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں کافی تیز ہے اور ویڈیو کی سپیڈ ہم نے تیز نہیں کی ہوئی یہ اس کی اوریجنل جو سپیڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی سپیڈ کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ سوپ نرم ہے ابھی بار بلکل پلاڈر کے اندر سے تازہ تازہ نکلا ہے تو نرم ہونے کی وجہ سے آپ بلکل بھی اس کے اوپر زور نہیں لگتا نارمل سپیڈ پر کوئی اتنا مطلب محنت والی بات نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ تین مشینیں ہوتی ہیں عام طور پر سوپ کے کاروبار ڈش بار سوپ کے لئے آپ اسی پلاڈر کے اوپر بات سوپ بھی نکال سکتے ہیں صرف ڈائی چینج ہوگی اور کٹر آپ کا یہی یوز ہو جائے گا اس میں مکسر بھی وہی ہوگا صرف ایک مشین سٹیمپ مشین جس کے اندر آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے وہ آپ کو ایک اضافی لینے پڑے گی باقی تقریبا یہی چیزیں ہوں گی تو آپ ڈش بار بھی بنا سکتے ہیں اور ٹائلٹ یا بات سوپ بھی آپ بنا سکتے ہیں نہانے والا اس کے علاوہ ہمارے پاس لانٹی نیم کو مسالہ جات صرف اور کافی جوس ویرہ کی مشین گریم اندر وارٹر کے پلانٹس اور کافی چیزیں جو ہم آرڈر پر تیار کرتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ